موسیقی سندھ کے رہنمہ پیپلز پارٹی کی جماعت اب وہ سندھ کارٹ کافی کھیلتے ہیں وہ جی ایم سید کی جماعت تو وہ انٹیریئر سندھ کے رہنمہ یا وہ استعمال ہوتے ہیں بچارے یا وہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جی سندھ جو ہے وہ ایک قوم ہے وہ ایک ملک ہے تو سر آپ لوگوں کی سب کی سیاست نظریات گئے ڈسمن میں آپ کی سیاست ہے پشتون کی سیاست امکیوم کی سیاست ہے مہاجر کی سیاست ہوتا اس سے یہ ہے کہ بس نفرتیں پھیلتی ہیں آپ اس کو مانتے ہیں دکھو گلت ہے اگر ایسا ہے تو گلت ہے اور ہم تو سیتے ہیں کہ کھرے کوئی پالیسی گورنمنٹ بنا رہے ہو اس کے لئے جو پارلیمنٹ بیٹا ہے وہ بینڈ لگا لے گورنمنٹ بھی تو جماعتوں کی بینڈ لگا لے ختم کرے کہ قومی کی سیاست نہیں ہو نہ کریں آپ کی سیاست آپ کی خیال میں آپ کی سیاست کی وجہ سے اشتہال انگیز ہی نہیں ہوتی آپ کی بزات خود کی نہیں آپ کی جماعت کی اور باقی ساری جماعتوں کی کراچی میں جو سیاست کرتی ہیں آدھی مرض کی وجہ آپ لوگ نہیں ہیں دیکھو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو اس وقت سیاست ہے وہ سیاست جو عبادت تھا وہ نہیں ہے اب نفرت ہے اب ہر آدمی نے دوسرے کو میں آپ کو آج میں نے ایک بندے کو پکڑا کہ میں نے اس نے بولا کہ آپ لوگ وہاں یہاں لاشے گرے دی اور سامپی گول پارٹی اے ان پی اور متحدہ تینوں وہاں اسلام آمباد میں پریزنگ صاحب بیٹھ کے اور وزارتیں بانٹ رہے تھے جبکہ میں نے تو حلب کا قسم کہا ہے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں ہے نمے گیا ہوں کیونکہ جس دن یہ جو آرڈیننس پر اس نے سگنیچر کیا تو میں نے دوسرے دن پریز کام رس کر کے حکومت اپنے وزیر کو بھی کام سے رکھا ہے اور خدا کہا ہے کہ میں نے آئی جنرے تک کبھی بھی پر پارٹی سے وزارت نہیں مانگی کہ انہوں میں آرہے حق بنتا ہے ہمارے دو ایمپئیوں کو ضرورت نہیں جو دیا ہے انہوں کو اللہ خوش دیا ہے میں نے تو بلو یہ بھی لیلو امن لیو لیکن اس ایک بندہ جو اچھی خاصی داڑی ہے بلکہ میں نام اسد اللہ بٹو وہ بلتا کہ وہاں اسلام آمد وزارتوں پر لڑ لائے تھے تو میں نے بٹو صاحب خدا آپ کو عقل دے آپ اس عمر کے ایسے میں ہو داڑی کے ساتھ ہو پارٹی کا نام جماعت اسلامی ہے آپ جیسا بندہ جب سپید جھوٹ بولے تو امن کیسے آئے گا تو سیاظر میں ایک دوئی کو بدنام کرنے کے لئے جو حرب استعمال ہو رہا ہے یہ غالت ہے سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک محفل میں بیٹھ کے فرمایا کہ دیکھو میں نے پشتون اور مہاجر کو کس طرح لڑایا آپ مانتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا دیکھو سلیم صحابی اید صحابی تو یہاں تو صحابت آپ کو آزار ہے وہ کچھ بھی کسی کے بارے میں ملے کے لیکن میں بولتا ہوں کہ جب ہمیں لاشے نہ ملے دیکھو ابھی میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی کرو ہمارا یہاں پہ اٹھ دو بھولنے میں سے کوئی جنگ نہیں ہے کیونکہ ہمارا رکشہ ہے وہ ہمارا کسٹوم ہے تو ان کا بنگلہ ہے ہم ان کا چوکیدار ہے جنگ یہ مفادات کی سمجھ لیا ہے سر آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں ہم اگر بنگلہ ہے تو چوکیدار ہے مطلب آپ سارے پشتون کو آپ غریب کہہ دیتے ہیں غریبوں کی تعداد زیادہ ہے غریبوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن پشتون بھی تو فلسفے لکھتے ہیں پشتون بھی تو شاعری کرتے ہیں پشتون بھی تو کتابیں لکھتے ہیں پشتون بھی تو پڑھاتے ہیں یہ کہنی کی طرف کی ہے کہ ہمارا رکشہ ہے یہاں پہ چوکیداری کرتے ہیں یہاں پہ جو حقیقت ہے وہ نہیں چھپاؤں یہی تو ڈسکرمیشن ہے جو آپ کھار رہے ہو یہاں پہ پشتون جو بھی ہے اپنے شبی سے کیوں ہیدھر آئے آپ کے سٹوڈنٹ ویں ہیں نا وہ سٹوڈنٹ جو چوکیداری اور رکشے تو نہیں چلاتے نا مطلب وہ پڑھ کے کچھ کرتے ہیں نا کچھ کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو یہ سیاست کیا ہوئی یہ تو ووٹنگ کی سیاست ہوئی آپ اگزان 33 سال سے آپ نے ہمارے قبائل میں کونسی ایڈیوکیشن دی آپ نے قبائل میں کونسی ایڈیسٹی دی آپ نے تو ہمارے صبح میں دیا کیا جسے آدمی نے چار لاکھ روپے کی بندوق خریدی اگر وہ خود نیت کر کے چار لاکھ روپے کی تعلیم خرید لیتا تو اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے پہ آپ نے علماء سو کو بائیس ازار مدرسے کونے اور آپ انسانوار پر بھیج دیا وہ آپ لوگ استعمال ہوئے استعمال ہوئے آپ لوگ نہیں وہ اس علاقے کے ساتھ یہ تو پھر مان جانا تو اگر اس کے بجائے وہاں پہ مدرسے کے ساتھ سکول ہوتے اور ہمارے بچے نہیں تو جنگ جو بنتے نہیں پھر جنگ جو کے ضرورت تھی جنگ جو چاہیے تھے آپ بولتا کہ جب پہ پخصونوں کو استعمال پخصونوں کے بچے پخصونوں کو استعمال نہیں وہاں سے علاقے کو استعمال کیا گیا ایک نظریہ کو استعمال کیا گیا ایک مذہب کو استعمال کیا گیا دونوں ضائعیوے میں ہم آتا ہے اگر اس علاقے کو کیا تو بھی ہم آتا ہے پخصونوں کی کیا تو بھی ہم مرے اسی سے پروبلم تو یہی تو create ہوا ابھی ہمارے لوگ مائیگریٹ کیوں کرے اگر آپ پاکستان بنتے ہوئے جو ہماری پاٹی بھی تھی نہیں مانے گیا آپ نے وہاں سے بیڈی جو ہماری بیڈی ہے جو اختیار ہے وہ آپ لاہور وابڈا کو دے دیا تو یہ جو discrimination ہے جب پاکستان بنا تھا ایک روپے اگر بیڈی کے ریلٹی میں ملتے دی تو ہمارے پروینس میں سرخط تک سائل مل خزانہ دا شگر مل جانانہ دا مالی شگر یہ انڈرسٹیوں بڑی بڑی وہاں لگ رہی تھی لیکن وہاں پہ پھر وہ بیڈی کیسی نے بیڈا کو سب اٹھا کر گئے شاید صاحب ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں ماضی بہت اچھا تھا ماضی ماضی تھا جو میرا demand education کا جو education کی بات ہے وہ education ایک مہینے میں ایک سال بینی ہوگا اس کے لئے پچی تیس سال چاہیے نسل چاہیے نسل چاہیے ایک سوری generational difference چاہیے لیکن آپ کی آج کی سیاست ہے آپ کی آج کی سیاست میں آپ کہتے ہیں کہ جو اردو سپیکر اور پشتون ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو پھر یہ پچاس پون گراتا ہے خدا ان کا بیڑا گر کر دے جو گراتا ہے آپ کے خیال میں اس میں نہ پشتون ملوث ہے نہ مہاجر ملوث ہے نہیں یہ ملوث ہے جو کافر جو ظالم جو یزید ہے وہی ملوث ہے انسان کیوں ایسا کرے گا اگر انسان آپ نے کوئی کہے گا ایک انسان کی قتل پورا انسانیت کی قتل ہے اور اس طرح لاشوں بند کر کے اور لاش بیج بھی رہے ٹکلوں میں ان کی ماں اس کی بہن پر کیا گزر دے گا تو جو کرنے والا کیا وہ ظالم کافر ظلیل نہیں ہے خدا اس کو رسوا کرے خدا ان کو تباہ کرے آپ کا ان سے نہ کوئی تعلق ہے نہا پنے جانتے ہیں اس سے تعلق رکھنے والا یا وہ قتل کرنے والا ایک ہے مالا عقیدہ بیلیوی ہے کہ ایک انسان کی قتل پورا انسانیت کی قتل ہے تو جو کر رہے اللہ تعالیٰ وہ اس جہان میں بھی اور جان میں تباہ ورباد کریں سیاسی ویل موجود ہے کراچی کے صورتحال بہتر کرنے کی جب تک جہاں جو سالتین سامنے تو ہم سرہ مسئلہ حد دیکھ رہے اور مسئلہ حد میں بغیرہ دیم بڑا معمولی فرق ہوتا ہے اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ لاشوں پر سیاس مسئلہ حد نہ کریں جو قاتل ہے اس کو تو پکڑ لے اس میں نے پوچھے کہ ضرورت نہیں ہے وہ چاہے میرا کیوں نہ ہو قاتل کو پکڑ لے باقی اب مسئلہ حد کریں وزارتوں پر کارے یا پوسٹنگ ٹرانس پر جو کرنے کریں میری طرح سے میری ایک وزارت بھی گفت لے چتنی سیاست چمکا نہیں ہے چمکا ہے اس قتل و وارہ تو ختم کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں زداری صاحب کی حکومت آنے سے پہلے یہی حال تھا دیکھو یہ سلسلہ آپ شروع کرویے تو زہاولک نے جو کلزر دیا جماعت اسلامی والے کے طور پہلے مشرف کی حکومت میں یہ حال تھا مشرف کے دور میں سے زیادہ بارہ مہین کے در ہوا تھا نہیں بارہ مہین بلکل ہوا تھا بارہ ریبیول کب ہوا تھا بلکل ہوا تھا مقیدوں کے ساتھ کب ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن ان دو سال تین سال سے پہلے جب مشرف صاحب کا موڈ ذرا اچھا ہوا کرتا تھا سنہیرہ دور تھا پاکستان کا معیشت بڑی اچھی تھی مشرف صاحب کی سب سنتے تھے اور مشرف صاحب بھی لوگوں کی سنتے تھے اس وقت قراجی میں ایسے حالات کیوں نہیں تھے اس وقت رہا تو اور بھی پیچھے چلے جاؤ تو بھئی یہاں پہ پچھتیسی کے پہلے پچھتیسی کے پہلے کتنا آمن تھا پچھتیس کے پہلے کتنا بھائی چاہ رہا تھا تو یہ بھی تمہیں بتا ہوں یہاں تو کیا بتاؤں ہمارے اپنے جو جو بہترین دوسرے اردو سپی کے یہاں پہ کوئی نفرت نہیں نہیں تھی ہم سعودی نہیں تھی سوچی نہیں تھی ہمارے علاقہ میں جاتے ہیں ہر علاقہ ہندہ آتے تھے تو کیا ہوا شاید صاحب کیا غربت بڑھ گئی علاقہ محدود ہو گیا زمین ختم ہو گئی کیا ہوا پیسہ زیادہ آ گیا دولت جو ہے وہ آسان ہو گئی اس میں کم ضرب لوگوں نے کام کیا کم ضرب اور اس نے اپنے مفادات کے لئے لوگوں کو لڑوایا امیر آدمی لڑا ہے امیر آدمی نہیں لڑتا امیر آدمی تو نہیں لڑتا تو غریب لڑا ہے وہ اس لئے لڑا ہے اس لئے غربت زیادہ ہے یہ بھی وجہ ہے شاید رومی امیر خدا کر وہ امیر ہو جو بھی نہیں لڑے صحیح ہمارے پاس آخری سوال کا وقت ہے میرے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ کرنی کے حالات بہتر کرنے کے لئے آپ کا اور باقی سیاسی جماعتوں کا براہ راست کردار اگر ہو جائے اگر نیت ہو جائے اور پھر پولیس والوں کو بھی نیت دے دیں تو ایک دن میں صحیح ہو سکتا ہے ایک صحیح اگر تینوں پارٹی بلکہ جدنے بھی پارٹی جمعہ صاحبی جو اور بھی پارٹی صرف تین پارٹی اور بھی جس ٹیک ورڈر ہے کیونکہ امکیو میں سے پہلے جمعہ اسلام ہی آئی شہر کے مالک ہوتی تھی تو ساری پارٹیوں کا اے پی سی کیا جائے اور مخلص ہو جائے تو مہینے میں نہیں گھنٹوں میں گھنٹوں میں امن آ جائے گا اور جو بھی ہے ان کے نشاندے پولیس بھی اس طرح ہو جائے تو بلکہ ہو سکتا ہے شکریہ بیوز آپ لوگ دیکھیں تو سیاست منائے امن آ جائے گا دو چار منٹ میں آ جائے گا اگر آپ پولیٹیکل ویل دکھا دیں میرے خیال میں پچاس لاشے تو نہیں لگتی ہیں پولیٹیکل ویل کے لیے ابھی اور لوگ باقی ہیں پچاس لاشےوں میں آپ کو ریمان ملک صاحب ملتے ہیں اچھی ٹائے اچھا سوٹ ریمان ملک کراچی میں امن آ جاتا ہے لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اگر آپ نے امن واقعی میں لانا ہے تو شاید سید صاحب کہتے ہیں پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے چند منٹ کا کھیل ہے جب تک ہم لوگ لاشے دیکھیں گے جو کہ پاکستان میں کفن بھی سپانسرڈ ہوتی ہے ٹھپا لگا ہوتا ہے کسی نہ کسی برانڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایسے پناہیں ٹھانکیو بیمیش و واشن